بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح سے برفباری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ابھی تک جاری ہے اور میں گھر سے نکلا تھا بڑھے گلی جانے کے لیے رستے میں ہوں بہت زیادہ برف ہے اس وقت کموں بیش اس سیریے میں دو سے ڈائی فٹ برف پڑ چکی ہے اور جو میں اطلاعات ملی ہیں ایوبیہ نتیہ گلی تین فٹ سے اوپر برف پڑ چکی ہے ابھی بھی برفباری کا یہ سلسلہ جاری ہے میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے یہ درختوں کی صورتحال سامنے امارتیں جو ہیں ان کی صورتحال بہت زیادہ برف پڑی ہے اور ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق اپٹ آباد مری روڈ باڑیہ والی سائٹ سے بھی بند ہے اور اپٹ آباد والی سائٹ سے بھی بند ہے نیچے بگنو تر سے اوپر کوئی گاڑی نہیں آ رہی اگرچہ مختلف میک میں جو ہیں وہ برف اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں دعوے کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر ابھی تک اپٹ آباد مری روڈ بند ہے جی ڈی اے کی طرف سے دعویہ کیا جا رہا ہے کہ سڑک کھلی ہے لیکن یہ سڑک کھلی نہیں ہے یہ سٹیک میں نے اس لیے ہاتھ میں پکڑی ہے کہ پیدل چلنے میں بڑی رکاوٹ ہے اور یہ بڑی معاونت دے رہی ہے بڑی معاون ہے پیدل چلنے میں برف کے دوران تو اوبرال صورتحالی ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے ابھی تھوڑی سی لائٹ کھلی ہے اوپن ہوئی ہے لیکن برف باری کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج سارا دن بھی برف ہونی ہے اور دسمبر کے ان دنوں میں بڑے عرصے بعد بڑے سالوں بعد اتنی زیادہ برف ہوئی ہے اور یقینی طور پر اس سے پانی کی قلت بھی ہتم ہوگی اور دیگر جنگل بھی آگ لگنے سے بچ جائیں گے یہ ساری صورتحال اپنی جگہ لیکن گلیات کے باسیوں کے اگر ہم بات کریں تو ان کے مسائل برف کے ساتھ جس طرح صبح ہم نے کہا تھا کہ برف کے ساتھ ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے یہ خوبصورت منظر ہے لیکن گلیات کے باسی جو ہیں سیہوں کے لیے خوبصورت منظر ہے لیکن گلیات کے باسیوں کے لیے یہ مناظر کسی خوف کسی دہشت کسی در سے کم نہیں صبح سے ہی ہمارے کچھے مکانوں کے اوپر سے اور جو پکے مکان ہیں وہاں سے بچے بڑے بڑے جوان عورتیں سارے برف اٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہو کامیاب نہیں ہوئے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مکانات ہیں ان کی چھتوں پر ابھی تک برف ہے یہ بالکل بہت زیادہ برف ہے تو جس طرح یہ صورتحال جاری ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شام تک مزید برف ہوگی بجلی بھی نہیں ہے پانی کے بھی مسائلیں اور سڑکیں بھی بند ہیں رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں مین سڑک بھی بند ہے اوہرال اس وقت یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گلیات کی لاکھوں کی عبادی کا رابطہ پورے ملک سے منقطع ہو چکا ہے اور گلیات کے باسی کسی غیبی مدد کے منتظریں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ تھم جائے روک دے اللہ پاک تاکہ ان کی مشکلات پریشانیاں کم ہو سکیں مشکل کی اس گڑی میں وہ اپنے منتخب نمائنگان کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں جو بہت دور گلیات سے بہت دور اقتدار کے اقتدار کی وہ کہتے ہیں بھول بھولویوں میں گم ہیں لیکن ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ بڑے گلی سے تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس وقت کی تازہ ترین صورتحالی ہے کہ بڑے گلی سے بہت نیچے بخنہ ترسے اوپر ایفٹ آباد مری روڈ بند ہے تو سیاہوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس برف باری میں آپ گلیات کا روح بلکل نہ کریں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ